ناظرین اسلام علیکم آج تئیس جون اور اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین سکر بیراج سندھ کا ذریعی معیشت کا سب سے بڑا منصوبہ ان دنوں خبروں کی ضد میں ہیں سکر بیراج کا دروازہ نمبر سائنٹالیس پانی میں بھی گیا تھا اور دروازہ نمبر سائنٹالیس وہ ٹیڑا ہو گیا تھا ہماری مکمل تحقیقات کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ دو اسواب ہیں جس کی وجہ سے سکر بیراج کے دونوں دروازوں پر دبا بڑھا اور ایک دروازہ پانی میں بھی گیا اور دوسرا دروازہ ٹیڑا ہو گیا ایک سبب یہ ہے کہ پانی کی چوری کی جا رہی ہے سکر بیراج کی رائٹ بینک میں جو پانی کی لیول ہے وہ ایک سو چھانوے پوائنٹ پانچ لیول ہے جی ہاں مگر اس سے جو پانی بھایا جاتا ہے وہ دو سو پانچ یا دو سو چھے لیول تک بھایا جاتا ہے اور اس لیول کے بڑھنے سے دروازوں پر بہت زیادہ دباو آتا ہے جس کی وجہ سے دروازے پانی کا دباو برداش نہیں کر سکتے انیس سو بتیس میں جو انگریزوں نے یہ سکر بیراج بنایا تھا تو اس کو بیراج مینیول یا بیراج کا ایس او پی کہا جاتا ہے اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ کس دروازے کو کتنا پانی اس کا گزارنا چاہیے اور کس دروازے کی کتنی صفائی ہونی چاہیے اس ایس او پی پر پچھلے دو تین سال سے کوئی عمل نہیں ہو رہا ایک سبب تو یہ تھا کہ جو پانی کا لیول ہے جو دریا کی ڈیزائن کے جو بیراج کی ڈیزائن کے مطابق ہے اس لیول کو لیول سے زیادہ پانی بھایا گیا اس کا پانی چھوڑا گیا جو رائٹ بینک کے کنالوں کی طرف تو اس کی وجہ سے ایک دروازہ بھے گیا اور دوسرا دروازہ ٹیڑا ہو گیا دوسرا سبب یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ سال سے جو ان کی مرمت اور صفائی کے لیے جو فنڈز آتے ہیں وہ خیر سے تمام اہم سیاہ جو ایریگیشن چلانے والے لوگ ہیں جو صدر آصف علی زرداری کے رشتہ دار ہیں یہ وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے مرمت اور صفائی برائے نام ہوتی ہے یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ دروازہ ایک دروازہ بھے گیا اور ایک دروازہ ٹوٹ گیا چینی انجنیروں نے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد دروازہ نمبر چوالیس جو ٹیڑا ہو گیا تھا اس کو کسی حد تک سیدھا کر چکے ہیں اور کل شام تک وہ دروازہ مکمل طور پر صحیح ہو جائے گا دروازہ نمبر فارٹی سیون سائنٹالیس وہ جو پانی میں بھے گیا تھا اب اس کے پانی دروازے سے دروازے سے پہلے یعنی جو اس کا ڈاؤن اسٹریم پر کافر ڈیم یعنی آرزی بند بند آ گیا تھا اور اس کی ڈاؤن اسٹریم میں اس میں کسان ڈیم یعنی وہ بھی اس کو بھی آرزی ڈیم کہا جاتا ہے آرزی بند بکا وہ بان دیا گیا ہے جو دروازہ نمبر سائنٹالیس پانی میں بھے گیا تھا وہ واپس مل گیا ہے چینی انجنئروں کا دوسرا گروپ اس دروازے کو سیدھا کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کو صفائی کر رہا ہے اس میں جہاں جہاں سے جا ویلڈنگ یا دوسری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ بھال کرنے اور یہ ایک و ایک ہفتے کے اندر یہ نہ صرف دروازہ نصب کر دیا جائے گا بلکہ اس سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پانی بھی چھوڑا جائے گا حکومت سندھ نے اس زمین میں کسی قسم کا کوئی جوٹیشل انکواری کا حکم نہیں دیا جو چیف انجنئر ہیں بیراج منیجمنٹ کے وہ اس کو غلام مہدین مغل ان کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا جس میں پانچ افسران شامل ہیں وہ خود ہیں چیف انجنئر تین اور چیف انجنئر ہیں اور ایک سپرڈنگ انجنئر ہیں پانچ افراد پر مشتمل یہ تحقیقات ہو گئی جنہوں نے جرم کیا وہی اس واقعے کی تحقیقات کریں گیا اور اس کا نتیجہ عوام کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ رپورٹ آگی رپورٹ داخل دفتر کر دی جائے گی اللہ اللہ خیر صلاح جو مہرین ہے جنہوں نے ہم سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اگر یہ جو مرمت اور صفائی کے لیے بجٹ آتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا گیا تو یہ یہ تیہ ہے کہ نہ صرف آئندہ آنے والے سالوں میں بلکہ چند سالوں کے بعد یہ بہت سارے دروازے آدھے سے زیادہ دروازے یا بہ سکتے ہیں یا نہ کر رہا ہو سکتے ہیں یا ٹیڑے ہو سکتے ہیں کیوں کہ ان کی مرمت اور ان کی جو ہے وہ صفائی پر کوئی خیال نہیں کیا جیدہ جو ایسو پی انیس سو بتیس میں بنائی گئی اس پر اب عمل نہیں کیا گیا اب اس کو تقریباً اٹھانوے سال ہو چکے ہیں اور اب جو ہے ان دروازوں کی مرمت جو ہے وہ اس کو بانوے بانوے سال ہو چکا اور اب ان دروازوں کی جو طبیع جو عمر ہے وہ تو ختم ہو چکے ان کو مرمت کر کے بعد رکھنا ہے لیکن اب ان بانوے سال کے بعد اگر ان کی دروازوں کے صحیح مرمت نہ کی گئی تو سکھر بیراج خدا نے خواستہ بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے مگر آپاشی کی جو حکام ہیں وہ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے سندھ کی نوے فیصد ذریعی میشت سکھر بیراج پر چل رہی ہے اور اس بیراج پر جس طریقے سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے اس کی صفائی اس کی مرمت کے حوالے سے اس کا ایک دن بہت بڑا نقصان بھی دیکھنا پڑے گا نظر نہیں تھے ہماری آگ کی بریکنیز ہم آپ سے ایک دنوں پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ایمنٹ کے ان کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلا خبر ایمنٹ سے کے شکریہ